السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من احمد ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیم السلام و لا تکون من المشرکین مردین بھائی بزرگو دوستو جیسا کہ میں نے کل ایک ویڈیو کے اندر نماز با جماعت کی اہمیت کو بتایا تھا اور یقینا مومن کے شواہ نماز پڑھنا وہی بھی جماعت کے ساتھ اسے سلح میں چندہ حدیث کو پیش کیا گیا تھا آج کا ٹوپک ہے با جماعت نماز علماء محدثین کی نظر میں یا عیم کرام کی نظر میں جماعت کی اہمیت حدیث کے علاوہ دینجر علماء اکرام انہیں اپنا اسٹیٹمند دیا ہے اس کے بارے میں ہم درہ دیکھتے ہیں کہ محمد خاری رحمت اللہ علیہ نے با جماعت نماز کے نماز کے وجوب کا مسئلہ بیان کیا یعنی محمد خاری رحمت اللہ علیہ کی نزدیک جماعت سے نماز پڑھنا وہ عاجب ہے امام امیت تعمیر رحمت اللہ علیہ با جماعت نماز ادا کرنا فرض عین قرار دیا ہے امیت قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشاد کہ میں نے با جماعت نماز سے پیچھے رہنے والے لوگوں کے گھروں کو جلاد ڈالنے کے ارادہ کیا یقینا کسی صغیرہ گناہ کے مرتقیب کے لئے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی نمی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اتنی سخت وعید بیان کی ہو امیت قیم کہتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا کہ جوشت جماعت کو تر کر گھروں بیٹھا رہتا ہے گھروں پڑھتا ہے بچے اور بڑھے اور بزور کا خیال نہ ہو تو میں اسے گھروں رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے اور کسی شخص کے لئے گھر میں درست نہیں امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ باجمات نماز ادا کرنا فرض عین ہے اور یہ سنت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تاریخ کو جلا ڈالنے سے نہ ڈڑھاتے ابن حجر رحمت اللہ کہتے ہیں کہ باجمات نماز سننے والے کے اوپر فرض ہیں اور آپ نے اعظان کی آواز نہیں سنی مسجد سے گھر دور ہے آپ تو آپ کے لئے فرض نہیں ہے کہ مسجد میں ہی آئی بلکہ مسجد بغل میں چلے جائے یعنی تو گھر میں پڑھ لیجی لیکن اعظان جب سن جاتے ہیں تو دور ہو یا نزدیک کسی بھی صورت میں آپ کے لئے گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا اچھ میں نے پہلے بار بتایا بھی ہے لیکن یہ علماء محدثین کیا قوال ہمیں سنعانی کہتے ہیں کہ اعظان سننے والے پر باجمعات نماز پڑھنا واجب ہے ان کے حوالات بھی ہیں سبول السلام المحل فتو باری جو جس رائٹر جس کتاب کہے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں اس مسئلے کو نقل گیا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے گرچہ ہنفی مسئلے کے ہونے کے باوجود صحیح عادیس کے روشنی کے اشتلال کرتے ہوئے صحیح عادیس کے روشنی انہوں نے کہا اور کسی کے والدہ اسے کسی خطرے کے باعث با جماعت نماز پڑھنے سے روکے تو اپنی والدہ کی بات کو نہ مانے اور مسئل میں جا کر جماعت صدا کر بہت اہم اکڑوی بات ہم تو آج معمولی انسان بھائی باپ مہ باپ سب کوئی چھوڑ دیجئے کوئی دوست بھی کہتا ہے چلو یار وہ در ٹھل کے آتے ہیں بات میں پڑھ لیے جائے چلو پجوگری بدار میں کام ہے ہم فورا چلے جاتے ہیں حضان سننے کے بعد حالانکہ والدین کی اطاعت لازم ہے فرض ہے اور اس کی نفرمانی باعث سے گناہ ہے والدین خاص والدہ کی سرے میں اللہ کی نمی صلی اللہ سلی تم پر ماں مجھ جاؤ بہت تھنڈی لگ گھر میں پڑھ لو ہوتا نہیں ماں سامنے آتے ہیں بچے مجھ مجھ گھر میں پڑھ لو اگر وہ شاک نماز یا کسی نماز کے لئے ماں بھی منا کرتی ہے کہ مجھ نہیں پڑھ تو یہاں پڑھ تو آپ کہہ ستے ہیں نہیں آپ کی بات اس مسئلے میں ہم نہیں مانے یہ ہونا چاہیے یعنی اس سے اندازہ لگا یہ اس کی اہمیت کہ جو ہنفی عالم ہیں عمدت القاری وخاری شریف کے شرعہ لکھنے والے ہنفی مسئلے میں بہت متبر معنی عالم ہیں اور ہنفیوں کی ہن وخاری کے شرعہ جو پڑھی آتی ہے وہ عمدت القاری یہ شیئر رائٹر مصنیف ہیں انہوں نے کہا اگر ما بھی جماعت کو ترک کرنے کا حکم دے تو اس کی بات کو نہیں ماننا ہے عمدت القاری صفحہ نمبر 169 جل نمبر پانچ عالم علوانی رحمت اللہ کہتے بات جماعت نماز پڑھنا واجب ہے ابن عباس رحمت مرد پر واجب ہے یعنی جو بالغ ہو گیا ہے اس کے واجب ہے پانچ نماز مسجل میں حاضر ہو کر اپنے بھائیوں کے ساتھ ادا کرے فتح ابن عباس جل نمبر ایک صفحہ نمبر پنچان میں اور جن حدیث میں باجمات نماز ادا کرنے کی فضلت بیان ہوئی ہے مسجل حضرت عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ زیادہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہر حال میں استطاعت ہو طاقت ہو تو جماعت کو حاصل کرنی کوشش کرنی چاہیے اسی طریقے سے جس حدیث میں دو آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ صلی اللہ پاس ایک روایت آتی ہے کہ دو آدمی تو گھر میں نماز پڑھ لئے دو آدمی اپنے گھر پہ نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنے گھر میں نماز پڑھ لی تھی تو دوبارہ پڑھ لیتے یہ تمہارے نفیل ہو جاتی یہ ہے احمد دور مزی روایت ہے تو پتا چلا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ ازان نہیں سونا یہ پتائی میں پتہ نہیں چلا یہ سونا تاقیر ہو گئے نماز پڑھ لیتا ہے آدمی اس پتا چلنے کے بے ازانی نہیں جماعت اب ہونے والی ہے تو اس صورت میں آپ نماز چھوڑ دیں گے یا پڑھیں گے آپ یہ سمجھ ہم تو نماز پڑھ لیے عشاء کی نماز یا فضل کی نماز مسئلہ فضل میں اصل مغالطہ ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آئیں اور لوٹ چلے مسئل یہ بھی مسئلہ ہے کہ مسجل میں آپ پہلے سے موجود ہوں اور ازان ہو جاتی ہے تو کسی بھی کام سے اللہ کے اجرے شریف پاکھانا پر شاہد بھی نوبت ہو انتظام نہ تو باہر جا ستتے لیکن یہ نہیں کہ چلو ازان ہو گئی ہے اپنے مسجل مجھے جا پڑھیں گے ازان سننے کے بعد کبھی بھی مسجل سے نکلنا جائز نہیں اگر ہم نے غلط فہمی میں جماعت کا احتمام گھر پہ کر لیا ہے یا دوسری جگہوں پر اور مسجل میں آتے ہیں جماعت ہو رہی ہے یا وقت باقی ہے تو نماز کو ترک نہیں کرنا ہے بلکہ آپ کو جماعت مل کر کے اس نماز کے ادائی کرنی ہے اور آپ کے لئے دو رکھت نماز جو پڑھیں گے آپ جماعت کے ساتھ یہ آپ کے لئے نفل ہو جائے گی جو اچھار ہو جو بھی نماز ہو تو یہ اتنا اہم مسئلہ ہے وہ بھی وجوب کے منافع نہیں ہے جو صحابی پڑھ کیونکہ جماعت نماز ازان سننے والے پر واجب ہیں اور اس حدیث میں احتمال ہے شاید انہوں نے ازان نہیں سنی ہو اسے دیگر ساری روایت کے مقابلے میں اسے مہتمل روایت کے ترجیح نہیں دی جا سکتی اس میں ہوتا کیا ہے اسی حدیث سے بہت سارے لوگ مسئلہ استعمال کر لیتے ہیں کہتے ہیں مسجد میں ہم جماعت رہی کریں دو آدمی ہیں جماعت کے اطلاع دو پر ہوتا ہے تو گھر میں دو چار آدمی ہیں اپنے افراد کے ساتھ ہیں ہم جماعت کے احتمال کر لیتے ہیں جماعت کا سواب ہو جائے گا اور اسی جیلال کرتے ہوئے لوگ مسجد میں نہ کر کے اپنے فیملی کے ساتھ جماعت کے احتمال کرتے ہیں لیکن مسئلہ مسئلہ ہے کہ اگر اذان آپ نے نہ سنی ہو مسجد دور ہے یہ حنفیق کے مسجد برہلوی کے مسجد ہے بغن میں ہوتے ہوئے ہم اس مسجد نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں لہذا ہم گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ جماعت احتمام کریں وہ بہتر ہے اس حنفیق کے مسجد سے ہمارا تقریروں میں لوگ سے کہتے ہیں کہ حنفی برہلی جو بھی مسجد کے ماننے والا ہے ان کے پیچھے نماز درست نہیں ہے اور کبھی بھی مت پڑھ آپ ہاں اس کی جماعت ختم ہو جاتی ہے یہ آپ پہلے جماعت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیجئے اس کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں درست نہیں ہے آپ کہیے کہ وہ نمازی پڑھاتے ہیں وہ قرآن کے پڑھتے ہیں نماز مسلمان نماز کیونکہ درست نہیں ہے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اتنا کڑا عشن کیوں لاتے ہیں اس مسئلے کے مواضح کر دوں کہتے ہیں کہ حنفی یا برہلوی تو مشرق ہے کھلے طور مشرق ہے مزار پہ جانا غر اللہ سے مدد طلب کرنا سارے اسے شرق عامال ہیں جو بھی شرقی عامال کرتا ہو اسے ساری عبادتیں غر مقبول ہوتی باطل ہو جاتی ہنفیوں پر کنفیوزر میں لوگ پڑھ آتے ہیں یہ سمجھتے کہ ہنفی مشرق نہیں ہے شرق نہیں کرتا ہے اور شرق بیدعت سے پاک و صاف ہرگز نہیں شرقی ان کے عقائد کتابوں میں ہیں بعض ایسی جگہ ہیں جہاں پہ شرقی عقائد ان کے ہوتے ہیں کھلے طرف نہیں لیکن بیدعت کا صدور اور جگہوں پر تو ہوتا ہی ہے لیکن نماز کے اندر ہنفیوں کے نماز میں اس کا امام بیدتی ہے وہ امام بیدت کرتا مقتدی بیدت کرتا اس لئے اگر صاحب بیدتی ہے تو صاحب بیدتی کے عبادت بھی قبول نہیں ہوتی ہے آپ سوال یہ کریں گے نماز میں کون سی بیدت آگئی نماز بیدت یہ ہے کہ جب نماز افتتاع شروع کرنے کے پہلے وہ جب اللہ کو نیت باتتے ہیں طریقہ چھوڑ دی رفی پہلے نمبر پہ یہ نیت کرتا ہے یہ بیدعت ہے کیونکہ اس دعا کا ثمور کسی بھی حدیث کے اندر نہیں کس نے اختیار دیا نماز کے اندر اس کو شامل کرنے کا اختیار کس نے دیا آپ پوچھئے مولویوں سے کیوں تم شامل کرتے ہو جنلا کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ میں طریقہ حدیث کے اندر اقامت ہوتی اور تکبری تحریمہ کرتے نیت رفی دین کرتے ہاتھ اٹھ اٹھ ساری روایت اور نیت بانت سین بر اور سنہ پڑھتے تھے صور فاتحہ پڑھتے یہ سنہ سے پہلے تکبری تحریمہ سے پہلے اس بیدت والے الفاظ کو استعمال کرتا اب ذرا بتائیے جس نماز بیدت لازم ہو اس بیدت نماز کیسے مقبول ہوگی پھر دوسرے نمبر پر امام کی اتباع کرنے لازم لازم ہے امام رفی دین نہیں کرتا دونست درمیان دعا بہت پڑھتا بہت نہیں پڑھتا رف دین نہیں کرتا پیر سے پیر مقتدی سارے مسائل ہیں لیکن امام جو ہے آپ کا امام ہے اس یہ اختیوی نماز پڑھ رہے ہیں ہنفی امام ہے سنت خلاف ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہا ہے رف دین سنت خلاف نہیں کر رہا ہو سنت رف دین کر نیچ کر رہا اور آپ رف دین کر تین امام پر زیادتی لازم آتی مسئلہ ہے کہ نماز میں جیسے رکو کرے جیسے صدا کرے اس کے مطابعت کرنی ہم رف دین کر رہا نہیں کر رہا ہے اس ل مسئلہ یہ ہے نماز کے عدم قبولیت کا کہ عبیدت نماز کی افتداء میں کرتا ہے نماز کے بعد سلام پھرنے کے بعد مات پہ رکھ کر گئے اس کا بثبت نہیں نماز کی افتداء عبیدت نماز کے بعد عبیدت اس کے بعد سلام پھرنے کے بعد جو مذکور دعا ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں بوٹ پر ان دعاوں میں سے کچھ پڑھتا اور رہے ہیں اللہ ملت سلام دشارہ ملت رسمی دعا مانے شروع کرتا مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ میں نہیں کیا ہم کرنے والے کیوں کیسے کر سکتے ہیں اور کوئی امام جان بھی کر رہا ہے جانتے و سمجھ کر رہا اور ہم منع بھی کر رہے ہیں تو نہیں مانتا کہ پیش نواز نہیں پڑھا ایسی جو چلے گئے جس امام کو ہم نے تبلغ نہیں کیا ہم نواز پڑھ مخالفت میں عمل کرتا ہے تو اس کے عبادت قبول نہیں ہوگی دلیل دلیل یا ایو لذین آمن اتیو اللہ اتیو رسول ولا تبتلو عمال ایلی وجی مال اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرو اور اپنے عملوں کے برواد مت کرو پتہ جلی سیاد کی روشنی میں اس کا طریقہ نماز کا طریقہ ہے ہنفی طریقہ شفی طریقہ ایلی اسی طریقہ پتہ نہیں رحمد خان کا طریقہ سارے طریقی مولویوں کے ہے تو کسی مولوی کی طریقے کے اطبعہ سے ادا کی ہوئی نماز اس آید کے روشنی میں اس آید کے روشنی میں باطل قرار دی آتی ہے تو ہم اس کی طبعہ نماز کیوں کر پڑھیں گے مرحال مسرح کے طبعہ سے سوچنا ہے کہ ہم نماز بعد جماعت پڑھیں بیائی نہیں اسی طریقے سے جو نمی صلی اللہ صلی اللہ طریقہ ہے وہی طریقہ قابل قول ہے اللہ رب العالم سے دعا کرتے تمام پرودگار علم اسوہ نبی کے اعتبار سے یعنی طریقہ محمدی کے اعتبار سے نماز اور جماعت کے اعتمام کرنے کی توفیق نہ ترما دیں آمین وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالم